ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہرے ویورز امید کرتن کے آپ سب خیریا سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کچھنے بنا رہے ہیں بکرہ ایت کے لیے بہت ہی مزدار سی یہ پائے جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنا رہے ہو تو چنے آئیں دیکھیں ہی میری ریسلی میں کیسے بنا رہی ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کوکر چڑھا دیئے اور اس میں یہ پائے ڈالیں گے یہ چھوٹے پائے میں نے لیے ہیں یہ آٹھ پائے میں نے لیے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو آپ دو ایسوں میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں یہ ثابت ہی پکا رہی ہوں یہ دیکھیں جی پائے ڈال چکے ہیں یہاں پہ یہ درمیانے سائز کی میں نے پیاز لیتی اسے موٹا موٹا ہی کٹ لیا یہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک پوری پوتی جو ہوتی ہے لیتی ہے جو بزار میں بڑی پوتی لیتی ہے جو دیسی لیتی ہے وہ چھوٹے ہیں وہ تبکیباً چار پانچ پوتیوں ڈال جائیں گے لیکن یہ ایک بڑے سائز کی جو بزار سے ملتا ہے لیتی ہے وہ بڑی پوتی لیتی ہے اور ہاف انچ کا ٹکڑا درک کر لیا ہے اور تین چار ہریمچے نہیں تھی ان تینوں چیزیں کو میں نے اکٹھا پیس لیا یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہاں پہ میں نے یہ پانچ ٹماٹر لیا ا تو editors نے اسے کٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال لیں گے یہ اس میں پانچ پا۔ پانچ پای program we pick up دو گلاس اور اسے کور کر دوں گے میں تقریبا یہ بیس منٹ کے لیے میں کور کروں گی یہ بیس منٹ ہو گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف گلے پائے تو ہاف رہتے ہیں تو اسے ہم کڑھائی میں ٹرانسفر کر دیئے تو کڑھائی میں ٹرانسفر اس لیے بھی کیا تک ان کی اچھی طرح بنائی ہو جائے تو اب تیز آنچ کر کے ہم ان کی بنائی کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا بلکل یہ دیکھیں ہلکا سا پانی ہے تو اب آنچ کو میں نے زرہ سلو کر لیا پہلے فول آنچ میں نے پانی اس کا خوشک کی تھیا تھا تو اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اور اب اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ کریں گے اچھی طرح بنائی اس میں پانی لگا دیں گے یہ تقریباً میں چار گلاس پانی کڑھا رہی ہوں اور اب پائیوں کا ہم رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کیلئے ہلکی آنچ میں تاکہ اچھے سے گل جائے اور اچھے سے جو ان کا راس ہے وہ نکل آئے پائیوں کا کیونکہ پائیوں کی تھی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا شوربہ پینے والا ہوتا ہے تلین جی جناب یہ ایک گھنٹہ ہو گئے پائیوں کو پکتے ہوئے تو اب چولان بند کر دیں گے اور نہ اسے دس منٹ کے لیے ایسی کور کر کے رکھیں گے تو اوپر تری آجے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تلین جی یہ دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اپنے مزے کی تری اوپر آئی ہے اور بہت ہی زبدست یہ پائی بنے ہیں اور صحیح گلے ہوئے ہیں اب نا یہ دیکھیں تھوڑا سا دانیں گے اس کے پر سبس دنیا اور ایک چاہ کا چمچی ڈالیں گے پیسو اور گرم مسالہ اور اب اسے میں مکس کر لوں گی تو چلیں میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہوں لیں جی تیار ہے بہت ہی مزیدار یہ مٹن پائی ہے آپ اپنے گھر میں ہی لازمی ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے دومیں آدھ اکنا اللہ آپ کا مناصر و اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی